میرے بھائیوں تصور کریے آج کے اس علمی ماحول میں اور کمپیوٹرائز دور میں اور الیکٹرانک میڈیا کے دور میں اس بے غیرت کو اس کمینے کو اتنی بھی لاشت نہیں آئی کہ ساری دنیا ہمارا مزار پڑھا رہی ہے مسلمانوں مت لڑو بہت لڑ چکے ہیں ہم اب یہ سوال نہیں نہ ان کا کوئی حساب و کتاب ہوں گا اللہ کیا بہت لڑ چکے ہیں ہم ان چیزوں پر نیت اوپر باننا چاہیے کہ نیت نیچے باننا چاہیے ترابی آج بنات پڑھنی چاہیے کہ بین سرکات پڑھنی چاہیے ہم نے ان چیزوں کو اٹھا اٹھا کر ہم نے کئی سال لگا دیئے ہیں وہی کہ وہی پڑھے ہوئے ہیں آج ضرورت ہے ان تمام اتلافات کو ختم کرنے کی میرے پیارے ساتھیوں اپنے آپ کو بدلو اپنے آپ کو چینج کرو پورا قرآن پڑھ جائیے نبی اکرم کی حدیثیں پڑھ جائیے آپ کو صرف پچیس پرسینٹ ون فورد ون بائی فورد ایک بٹا چار حصہ آپ کو صرف عبادیات کا ملے گا آپ کو حقوق اللہ سے تعلق رکھنے والا ملے گا لیکن آپ دیکھیں تو تین بٹا چار حصہ آپ دیکھیں تو آپ کا تین حصہ آپ کا حقوق العباد سے بھرا پڑا ہے حقوق العباد سے چار حصے کیے جائیں اسلام کے تو ایک حصہ حقوق اللہ سے بھرا ہے اور تین حصے حقوق العباد سے بھرے پڑے ہیں ہاں ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں غور سے سنو کہ اللہ اپنا حق اگر مارا ہے کسی بندے نے تو وہ معاف کر سکتا ہے اس کو پورا حق ہے معاف کرنے کا لیکن اگر کسی بندے کا حق کسی نے مارا ہے تو اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں اگر آپ نے نماز نہیں پڑی جو کہ بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے سب سے زیادہ ضروری ہے لیکن اگر آپ نماز نہیں پڑھے تو اللہ رب العالمین چاہے تو اپنا حق معاف کر سکتا ہے ایک بار آپ کو نماز نہ پڑھنے پر چھوڑ سکتا ہے اپنا حق معاف کر سکتا ہے لیکن یاد رکھنا اگر کسی کی ایک بالشت زمین بھی اگر آپ نے کسی کی ناجائز طور پر قمضہ کر کے جمع کر اگر آپ نے اس پر قمضہ لیا ہے تو یاد رکھنا ہے اس کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن بھی معاف نہیں کرے گا نماز نہیں پڑھی اللہ معاف کر سکتا ہے روزہ نہیں رکھا اللہ معاف کر سکتا ہے صاحب میں استطاعت ہونے کے بعد بھی حج نہیں کیا اللہ معاف کر سکتا ہے صاحب استطاعت ہونے کے بعد زکاعت نہیں تھی تو اللہ معاف کر سکتا ہے اپنا حق معاف کر سکتا ہے لیکن اگر کسی کو کسی کی ماں کی گالی آپ نے کی ہے اور بغیر اس نے معافی مانگے ہوئے آپ بھر گئے تو اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا اگر ایک انچ بھی زمین آپ نے کسی کی قبضہ کر لی اور دھوانی اور اس کو دیئے بغیر اور معافی مانگے بھر گئے تو اللہ رب العالمین اس کو معاف نہیں کرے گا میرے بھائیو اس سے نکلیے کہ ترابی آج پڑھے کی بیس پڑھے اس سے نکلیے کہ آمین زور سے بولیں کہ آہستہ بولیں اس سے نکلیے کہ آدمی اوپر نیت باندے کی نیچے سوشل میڈیا پر دیکھ لو ایک کتنا بڑا کمبخ اور ایک بغیرت انسان جنازے میں کھڑا ہو کر آج اور رکھے کے پاس کھڑا لے کر مائک میں چیخ رہا ہے اور ایک آدمی کا جنازہ وہیں پڑھا جانے والا ہے اور چیخ چیخ تر کہہ رہا ہے کہ جو دیوندی اور بہابی اس مبارک جنازے میں اگر آئے ہیں تو وہ نکل جائیں وہ جنازہ نہ پڑھیں اگر اس اعلان کے بعد بھی اگر نہیں نکلتے ہیں تو اپنی پیزتی کی ذمہ دار وہ خود ہوں گے یہ اعلان کر رہا ہے جنازے سے پہلے مائک لگا کر آتوں کی اوپر میرے بھائیوں تصور کریے آج کے اس علمی ماحول میں اور کمپیوٹرائز دور میں اور الیکٹرانک میڈیا کے دور میں اس بے غیرت کو اس کمینے کو اتنی بھی لاجتہی آئی کہ ساری دنیا ہمارا مزاک انا رہی ہے آج پوری کی پوری کمیونٹی ایک پالٹی ہمارے پیچھے پڑ گئی ہے آج کشمیر فائل دکھا کر ایک قوم کو اخصایا جا رہا ہے ہمیں مارنے کے لیے اور یہ بے غیرت یہ کمینوں چہرے پہ داری لکھے اور ٹوپی لگا کر بے غیرت یہ کہہ رہا ہے کہ وہابی اور دیوبندی اس جنازے سے نکل جائیں ورنہ اپنی بے ذتی کا خود ذمہ دار خود ہوں گے میرے بھائیوں جب قوم کے اندر ایسی کمباشی پیدا ہو جائیں ایسی جیالت پیدا ہو جائیں تو پھر سمجھ لو کہ یہ قوم مر چکی ہے اور اس کو مارنے کے لیے مارنے والے پیدا ہو چکے ہیں اور اس قوم کی حفاظت اب اللہ بھی نہیں کرے گا وطن کی حفاظت کرنادہ مسئیبت آنے والی ہے تیری بربادیوں کے مشورے ہو رہے ہیں آسمانوں میں میرے بھائیوں یہ ہماری ناعتفاقی کا کا حال ہے اسی کی وجہ سے آپ دیکھتے جائیں یوپی کے چناؤ پر ذرا نظر ڈال کے دیکھئے کہیں ہم صرف سو ووٹوں سے ہار رہے ہیں کہیں ہم صرف ایک ہزار ووٹوں سے ہار رہے ہیں کہیں ہم صرف پانسو ووٹوں سے ہار رہے ہیں اور اس جگہ دیکھئے کہ چار ہزار پانچ ہزار و تین ہزار ووٹ لے کر ہم کو کشنے ہارایا ہے اس کے ذمہ دار کون ہے اور یہ صورتحال اب کون ہے چیخنے والا اور چلانے والا جب ہمارے مدر سے پربرڈو جل چلائے جائے ہیں اب کون ہے کہاں گئے وہ حقیقت میں ہماری رہنمائی کرنے والے ہمارے لئے اپنے جوشیوی تخریریں کرنے والے اور اپنی شیروانیوں کے بگن کھولنے والے آج کہاں ہیں اور دس چوہے کے بل میں چھپے ہوئے ہیں یہ سب تصورات اور یہ خیالی طلاف سے نکالیے کوئی آپ کا نہیں ہے چاہے کتنا آپ کا ہمدرگ بننے کی کوشش کریں آپ کو خود اقل و شعور سے کام لینا ہے آپ کو خود حقمت عاملی سے کام لینا ہے آپ کو خود سمجھتاری سے کام لینا ہے یو پی کے ان حالات سے ہم جوجے ہیں ہم نے دیکھا ہے ہم نے تصور کیا ہے ہم جانتے ہیں ان بستیوں کو میرے بھائیوں جہاں کپڑے اتھار کر میرے بھائیوں گجرات کا وہ منظر بھی ہم نے دیکھا ہے میرے بھائیوں کی جہاں آٹھ مہینے اور سارے آٹھ مہینے ہم کی بچے کی ماں بچے کی ماں پیر میں بچہ لیکن ان جنسنگیوں نے ان رام بھکتوں نے رام کا نام لے کر تشور سے اس کا بھی پیر دھارا ہو اور اس کا پیر دھارتے ہوئے بھی جلشری رام کے نعرے لگائے ہو اور تصور کیجئے کہ اس کے پیر سے نکلنے والے اس بچے کو جو بچارہ صحیح سے چیخ بھی نہیں مان سکا اس کی ماں کی چتا میں چلا دیا گیا ہو کوئی اگنی ہوتری بیویت اگنی ہوتری پیدا ہو اور اس منظر کو دکھائے اگر حقیقت میں تُو نے اپنی اصلی ماں کا دودھ بیا ہے تو ورنہ میں سمجھوں گا کہ تیری ماں کے دودھ میں ملاوٹ ہے کسی اصلی ماں نے تُو جو دودھ نہیں پیدایا ہے مجھے فکر ہے ان کشمیری پندیتوں کی اسلام کسی کو اس کے گھر سے بے دخل ہونے کی اجازت نہیں دیتا ہے کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے جو ظلم ان کشمیری پندیتوں پر کیا گیا وہ ظلم تھا اور جس نے بھی ظلم کیا وہ سب ظالم تھے سخت سخت سلائیں اس وقت کی گورنمنٹ کو دینا چاہیے وہ بھی ہمارے پھائی تھے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک طرح فلم دکھا کر آگ لگائی جائے جبکہ گجرات کا منظر بھی تمہارے سامنے اس پر کوئی فلم نہیں آج کیجری وال نے بڑی اچھی بات کہی ہے ارون کیجری وال نے ٹیکس فری کروا رہے ہو کیوں کروا رہے ہو اس کو یوٹیوب پہ ڈال تو فری ہو جائے گی تو یہ سب چیزیں یہ سب چیزیں ہمیں اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے میرے پیارے بھائیوں اقل و شعور سے کام لینے کی ضرورت ہے تو یہ دس ہزار صحابہ نے جو اخلاق پیش کیا تھا اسی سے اسلام پھیلا ہے اسی سے اسلام پھیلا ہے اسی سے اللہ رب العالمین سے دعا کریے کہ ہمارے اندر وہ اخلاق بیدا ہو جائیں اب اخلاق و کردار کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے میرے بھائیوں جو ہم غیر مسلموں کو متاثر کر سکیں شراب ہم سب سے زیادہ پیتے کتنی چیزوں پر آپ اب ہنگامہ کروگے اب آپ کی شکل یہ بنائی جائے گی کہ مسلمان ہر چیز میں ہنگامہ کرتا ہے کتنی چیزوں پر ہنگامہ کروگے آپ کشمیر فائل بنی ہنگامہ کروگے اس کے بعد ہجاب کا مددہ اٹھے گا ہنگامہ کروگے ارے آپ خود اپنی لڑکیوں کے لئے مدر سے کھلو آپ خود اپنی بچیوں کے لئے انٹر کالیج بناو آپ خود اپنی بچیوں کے لئے میڈیکل کالیج بناو ایک ایک روپیہ بیہار کے اندر مال لیجیے بیہار کے اندر مال لو اگر دو کروڑ بھی مسلمان ہیں ایک مثال دے رہا ہوں دو کروڑ بھی مسلمان ہیں ایک ایک روپیہ اگر روز دے تو دو کروڑ روپے کا چھنگا روز دے گا ایک مہینے میں کتنا کروڑ ہو جائے گا آپ بناو لیکن یہ قوم پان کھا کر تھوڑنا دوارہ کر لے گی لیکن ایک روپیہ روز چھنگا دینا دوارہ نہیں کرے گی صرف ایک روپیہ صرف ایک روپیہ روز ایک مہینے میں تیس تیس نہیں دی پاؤ گی ایک روپیہ روز اگر چندہ کرنے لگو آپ تو دو کروڑ روپیہ روز چندہ ہوگا ایک مہینے میں سوچیں میرے بھائیوں ساتھ کروڑ روپیہ چھے مہینے میں آپ کتنی بڑیوں میں مجھے پتنا سہتے ہیں آپ بنایئے اور ڈریس قائم کریں اور ہجاب رکھیں لڑکیوں کے لیے کہ ہمارے ہاں اسکول کا ڈریس ہے ہجاب آپ رکھئے کتنے آپ ہنگامے کریں گے کتنے احتجاج کریں گے آپ نہیں کر پائیں گے آپ احتجاج نہیں کر پائیں گے ابھی دوسری چیز پرش کر دی جائے گی دوسری خطر کریں گے تیسری چیز پرش کر دی جائے گی تیسری پرش کریں گے چونکے چیز پرش کر دی جائے گی آپ کتنے ہنگامے کریں گے بک پریزی کچھ زیادہ ہو گئی میرے بھائیوں ہم سے آج اور ٹرین کا سفر ہم کرتے ہوئے میری کبھی پونے دو گھنٹے میں آواز نہیں بیٹھتی ہے خیر دو گھنٹہ میں بولتا ہی ہو لیکن پونے دو بچ گئے ہیں